آپ کو چاہیے پولیس اپنے اغراض و مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اب اس کا مقصد کیا ہے؟ پہلے کیا جھوٹے پرچے نہیں ہوتے تھے؟ کیا پہلے لوگوں کو نہیں اٹھایا جاتا تھا؟ کیا لوگوں پر پریشن نہیں ڈالا جاتا تھا؟ اور کس کے تھروں ڈالا جاتا تھا؟ بلکل آپ نے اسی کے تھروں ڈالا جاتا ہے جو آج آپ کر رہے ہیں آج بھی آپ پولیس کو اسی کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں بیکوز آپ کو ایک نیوٹرل پولیس پولیٹیشنز کو سوٹ نہیں کرتی نوٹ انلی پولیٹیشنز پاور کوریڈورز کو نیوٹرل پولیس سوٹ نہیں کرتی ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جی پولیس ہمیں کیسی چاہیے؟ جیسے ہم لوگ ہیں ویسے ہمیں پولیس چاہیے اگر ہم لوگ اماندار ہیں تو ہمیں اماندار پولیس چاہیے لیکن کیونکہ ہم کرپٹ ہیں ہم ہر دو نمریاں کرنا چاہتے ہیں ہم ہر ایک کا حصہ کھانا چاہتے ہیں اس لیے ہماری پولیس بھی بلکل ویسی ہے جیسی ہے اب میں آ جاتا ہوں کہ جی شویب دستگیر صاحب کا چپٹر ختم ہوا شویب دستگیر صاحب کو ریموف کر دیا گیا اس بات کے باوجود میں یہ پہلی دفعہ جسٹ ٹو لیٹ پیپل نو پرائیم منسٹر نے شویب دستگیر صاحب کو کہا تھا کہ آپ رہیں گے اور عمر شیخ ہٹ جائے گا بلکل صحیح اگر اس کو کبھی آپ ویریفائی کرنا چاہیں کبھی خان صاحب اس چیز کو اگر جھٹلانا چاہے میں بلکل اس چیز کا دعوے دار ہوں کہ پرائیم منسٹر نے یہ چیز آئی جی اس وقت کے جو پنجاب شویب دستگیر صاحب کو کہی کہ جی آپ رہیں گے اور عمر شیخ نہیں ہوگا آپ فکر نہ کریں لیکن اس کے بعد شویب دستگیر نہیں رہے اور عمر شیخ صاحب رہے ٹھیک ہے اس کے بعد انام غنی صاحب آگئے میں آ جاتا ہوں ذرا عمر شیخ صاحب کے اوپر عمر شیخ صاحب آئے لہور میں لگے آ کے انہوں نے وہ جو ہمیشہ ایک کانسپٹ ہے کہ جی پولیسنگ آف تا پولیس کرنا ہے بلکل کرنا چاہیے پولیسنگ آف تا پولیس آپ نے کن کو کرنا ہے آپ نے لو رینکس کو کرنا ہے آپ نے کانسٹیبلز ای 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 سائی انسپیکٹرز ڈی ای ای سپیز یہ جو ہمارے رینکرز ہیں ان لوگوں کو کرنا ہے آپ نے ان کو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کیا آپ نے دو رینکس ہوتے ہیں پولیس کے تین ہوتے ہیں لہور کے اندر میں دو کی بات کروں گا ایک ہے آپریشنز ایک انویسٹیگیشن اور ایک ہے سیکیوریٹی سیکیوریٹی اس کو آپ سائیٹ پہ زرہ کر دیں آپریشنز اور انویسٹیگیشن آپریشن جن میں ہم تھانے یہ پیرو اور یہ سائیڈ ڈالفنز اور سیکنڈ نمبر پہ آگئے انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن آپریشنز کا کلائنٹ ہے گورنمنٹ حکومت کو انہوں نے پروٹوکالز دینی ہے اور عام آدمی کے لیے عوام کو مینیج کرتی ہے انویسٹیگیشن آپ نے انویسٹیگیشن کے اندر کیا کیا مجھے اس پر کوئی دور آئی نہیں آپ نے کرپ ترین ایس پیز لگائے وہ ایس پیز جو پچھلے چار آئی جیز نے پنجاب کے اندر آنے نہیں دیئے تھے آپ ان کو پنجاب کے اندر لے کر آئے آپ کو پتا تھا کہ یہ لوگ کام نہیں کریں گے وہ قبضہ مافیا کو سپورٹ کرتے تھے آپ ان سب کو لے کر آئے اور آپ نے ان سب کو کی پوزیشنز لہور کے اندر دے دیں ایس پی انویسٹیگیشن بہت ساری ہیو اینڈ کرائی ہوئی لیکن اس وقت شاید یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جی امران خان صاحب انفورچنیٹلی ہر انٹرویو میں کہہ رہے ہوتے تھے کہ جی ہم نے سی سی پیو اس لیے بدلا اور بہت ساری ہمارے سینئر اینکرز آپ نے ایسا سی سی پیو لگایا ہے ایسا آپ آئی جی کیوں نہیں لگاتے آپ کو جب تک پولیسنگ کی سمجھ نہیں آئے گی آپ کے صرف ایک جملے سے کہ جی آئی جی بدل دیا اور سی سی پیو بدل دیا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ نے آئی جی کو کیوں بدلنا ہے اور آپ نے سی سی پیو کو کیوں بدلنا ہے یا آپ نے ایون کسی ایسے چو کو بھی کیوں بدلنا ہے وہ ایس پی حضرات نے جو کام کیے جس طرح انہوں نے کام شروع کر دیئے آپ نے اس وقت کے جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن تھے لاہور کے میرے خیال میں پولیس سروس کین آئی آپ نے ان کو اتار کے پھینک دیا اوکی فائن ناف آپ سی سی پیو تھے آپ نے ایس ایس پی سی آئی اے کو اتار کے اس طرح پھینک دیا رات کے تین بجے اگر آپ لوگ یہ ایکسپیک کریں کہ جی میٹنگز ہونے لگی ہیں اور ہم لوگ پتہ نہیں کونسا کونسا کون پیراڈائم شفٹ لے کر آ رہے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں جو افسر صبح نو بجے سے لے کر شام بجے تک کام نہیں کر سکتا وہ شام پانچ بجے سے لے کر رات کے تین بجے تک بھی کام نہیں کرے گا سو یہ چیز اگر ہمیں آج بھی سمجھنے سے کاثر ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ کونسی پولیسنگ کی بات کر رہے ہیں اور کونسی انسٹیشنز کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں تمام ایس ایس پیز تمام ڈی ای جیز ساروں کا ایک ایشو تھا کہ جی ہمارے ساتھ آپ عزت سے بات کریں ہمیں جو کام ہماری جو جاب ڈسکرپشن ہے ہمیں کرنے دیں میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں آئی جی کا کام پولیسی دینا ہے سی سی پیو کا کام پولیسی دینا ہے کام آگے ڈی ای جیز نے کرنے ہے تین ڈی ای جیز نے اور ان کے ایس ایس پیز نے جب آئی جی صاحب ڈی ریکٹلی ڈی پیوز یا ایس ایس پیز یا ایس پیو کو فون کریں یا سی سی پیو اور ڈیریکٹلی ایس ای چوز کی پوسٹنگ ٹرانسفر پوسٹنگز اور ایس پیوز کی ٹرانسفر پوسٹنگز میں آ جائے سو ایک کلیم جو شروع ہوا وہ کلیم آہستہ آہستہ پیسفائی ہونا شروع ہو گیا لہور بات مانتا ہے یہ جملہ میرے لیے بڑا ایک عجیب سا ہوتا ہے لہور ہر ایک کی بات مانتا ہے جناب لہور میں کوئی بدماش نہیں رہتے لہور اس لیے بات مانتا ہے کہ نہیں میں تم سے بڑا بدماش ہوں تو لہور پھر بات نہیں مانتا جتنے آج تک کہ پولیس افسران لگے آج جو لگے ہوئے غلام احمود ڈوگر آج میں ہمیشہ وہی بات کہتا ہوں آپ لوگ فورس کو لے کر چلیں مسیبت ہی ہوتی ہے کہ آ کے آپ موٹیویشنل سپیکرز بان جاتی ہیں سارے موٹیویشنل سپیکنگ آپ کا کام نہیں ہے اور آپ کو جو یہ ایڈوائز دے رہا ہے وہ بھی غلط دے رہا ہے آپ جب کھڑے ہو جاتے ہیں شام کو چھے بجے لائنوں میں جا کے کہ جی میں کھڑے ہو کیا میں موٹیویشنل سپیکچرز کروں گا آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک رستے پر اگر آپ لے کر چلیں گے تو آپ کی ٹیمز ٹھیک چلیں گی ہم لوگ آج بھی مافیا کے اوپر کام کرنا ہے مافیا کے اوپر کس طرح کام کرنا ہے کسی کے لیے فون آگیا ہے چلو جی اس کے پیچھے پڑ جاؤ آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں آپ نے اگر مافیا کو ایڈریس کرنا ہے تو آپ کی جو گراؤنڈ پہ ٹیم ہے ان کو آپ اتنا ایکوپٹ کریں آج بھی ہم لاہور کی بات کرتے ہیں کتنے ایسے چوز ہیں جو تین مہینے سے زیادہ کسی تھانے میں رہتے ہیں پورے پاکستان کے اندر ایوریج ٹنیور ایک ایسے چوز کا تین مہینے نہیں ہیں آپ بات کر رہے ہیں آئی جی کی اور سی سی پیو کی آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے ایک ملک کے اندر ایک نظام کو ٹھیک کرنا ہے آپ ایسے چوز کو بدلنا کیا آپ کے ایمینے ایم پی اے کا ایشو ہے نہیں ایسے چوز کو بدلنا آپ کے ڈی پیو کا ایشو ہے مینز آپ کے ایسے پی کا ایشو ہے لاہور کے اندر ڈی ای جو آپریشنز کا ایشو ہے یہ ڈی ای جی انویسٹیگیشن کا ایشو ہے آپ نے کیوں نہیں لوگوں کو لگا رہنے دیتے آپ اس لیے نہیں لگا رہنے دیتے بیکاوز آپ کی چودرہت خراب ہوتی ہے سی سی پیو صاحب کی جدرہت خراب ہو جاتی ہے کیوں ہو ایسے چو بیکواز ایسے چو مارا ہے میں آپ کو سچ بتاتا ہوں بدلیں آپ یوں ڈی ای جیز نا آپ کو پتا چلیں بدلتے کیسے ہیں بدلیں آپ باؤ لوگ باؤوں کا مطلب ہے پی ایس پی افسران آپ بدلیں ذرا ان میں سے چار کو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ کہنے پریشر کس طرح آتا ہے چیزوں کو لے کر آپ اپنے اس پندرہ پانچ دس پندرہ پرسنٹ کو ہم لوگ بہت بڑے افسر ہیں کیونکہ ہمارے اندر پتہ نہیں کیا ایشیو سے انلس اور انٹل آئی جی کو چھوڑیں آپ ڈی ای جی کو چھوڑیں آپ سی سی پیو کو چھوڑیں جب تک آپ اپنے گراس روٹ لیول ایک عام آدمی کا ایشیو تھانا ہے ایک آدمی کا ایشیو ایس ایس پی لاہور نہیں ہے ڈی ای جی لاہور نہیں ہے سی سی پیو لاہور نہیں ہے یا آئی جی پنجاب نہیں ہے آپ مجھے بتائیں پنجاب میں کتے لوگ ہیں جن کو پتا بھی ہوگا کہ اس وقت سی سی پیو لاہور کون لگا ہو ہے آپ کا ایشیو یہ ہے ایک را چلتے کا ایشیو یہ ہے کہ مجھے جب ایک کانسٹیبل یا ایک بیٹ کانسٹیبل یا ایک ٹریفک وارڈن جب روکتا ہے تو کیا وہ میری بات سنتا ہے کیا میں اپنے پولیس جو بھی وہاں پر کھڑے ہیں لوگ کیا ان کے اندر کھڑا ہو کے میں سیف محسوس کرتا ہوں ہم لوگ پولیس کے اندر کھڑے ہو کے سیف محسوس نہیں کرتے یہ ایک عام آدمی کا ایشیو ہے اس ایشیو کو ایڈریس کر رہا ہے لیکن اس ایشیو کو ایڈریس کرنے کے لیے انیشیٹیوز لینے کی بات ہوتی ہے لیکن انیشیٹیوز کو آگے کیوں نہیں لے کر چلا جاتا اس کی ریزن یہ ہے حکومت کسی کو ٹکنے نہیں دیتی آج ذرا سا چوٹھی سچی کوئی خبر آ جائے اور وہ پی ایمو کے پاس سے گزر جائے مینز پرائم منسٹر آفس کے پاس سے آپ کو کل پتا چلے گا جی فلانے لوگ بدل دیے گئے ریزن کیا تھی ان کے خلاف شکایت آئی تھی کوئی شکایت پروو ہوئی ہے جتنی چیزیں تھیں ناصر دورانی صاحب کا اور عمران خان کا ایشیو کیا تھا پنجاب میں لے کر اور محمد طاہر صاحب کا کہ جو کمپلینٹس ہیں جو انویسٹیگیشن کوٹس میں ہو رہے ہیں مارڈل ٹاؤن میں ان میں پروو تو کوئی چیز ہو لے دے صرف پروو نہ ہو لے دینے کی بیسز کے اوپر آپ نے کہا جی سارے لوگ کو بدل دو اور اس کے بعد آپ نے اور بدکسمت ہی دیکھیں آپ ایک بندے کو اتارتے ہیں میں یہ اوورال بات کر رہا ہوں اگر وہ بندہ کرپٹ ہے اگر وہ بندہ بددیانت ہے وہ بندہ کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ نے کہیں اور لگانا نہیں ہے اس کا مطلب یہی ہم سمجھتے ہیں کہ جی اگر کسی کو اتارا گیا ہے کیونکہ پھٹے چلتے ہیں پورے چینلز کے اوپر کہ جی ہٹا دیا گیا ہٹا دیا گیا آپ پھر اس کو اگلی جگہ پر کیوں پوسٹ کرتے ہیں اگر آپ اگلی جگہ پر پوسٹ کر رہے ہیں تو آپ بددیانتی کر رہے ہیں اس کے ساتھ بکوز آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ بھی ٹھیک ہے وہ بندہ کام بھی بالکل ٹھیک کر رہا ہے اس کا کوئی ایشو بھی نہیں ہے انٹیگریٹی بھی ایشو نہیں ہے اور آپ نے اٹھا کے اس کو اگلی جگہ پر لگا دیا stop obliging people if you really want to change police if you really want to bring in reforms so reforms لانے کے لیے آپ کا mindset clear ہونا چاہیے آپ کو police کی سمجھ at least ضرور ہونی چاہیے